بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوتلوب کے کچن میں آپ کو ویلکم ہے آج ہم بنائیں گے کھیما اور شیرنا مرچوں کی سبسی تو ریسپی کو سٹیپ پہ سٹیپ فالو کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے پیاس رکھ دیا گھی کے اندر جو میں نے ٹو میڈیوم سائز کے پیاس لے کے ان کی کٹن کر کے جو ہے اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا جب تک ہمارا پیاس فرائی ہو رہا ہے میں آپ کو باقی مسائلیں بتا دیتی ہوں جو اس پر تلیں گے تو یہ لیے میں نے تین سے چار سبس مرچیں ایک بڑا ٹیمائٹر لے کے اس کی کٹنگ کر لیا ون ٹیبل سپون میرے پاس ہے لہسے نظر کا پیسٹ اور اب ڈرائی انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں لیے میں نے یہ ون ٹی سپون بھر کے نمک کا ون ٹی سپون ہی میں نے لیے ہی ہے کٹی لال مرچ ون ٹی سپون میں نے لیے ہی ہے پسی مرچ اور ون ٹی سپون لیے ہی ہے میں نے سوکا دھنیا پسا ہوا پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے اب اس میں ڈال دکی میں تھوڑا سا پانی جس نے انڈرائی انگریڈینٹس کی لیے تھے سارے مسالے یہ ٹیمائٹر سبس مرچیں اور لیچنے درکا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم ہلا لیتے ہیں اور اس کو بھون لیتے ہیں مسالے کو مسالے ہمارے سارے بھون چکے ہیں تو اب اس کے اندر جو ہے میں یہ ہاپ کے چیجو ہے مطن کا ڈال دوں گی کھیما اور اس کو اس کے اندر میں بھون لوں گی اس موقع پہ ہی میں اس کے اندر جو ہے ٹو ٹی بل سپون دہین کے شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کیمے میں جو ہے وہ کسی کسی کی سمیم نہ رہے اور یہ اچھی طرح سے بھون جائے کوٹی لال میں ٹالنے سے جو ہے وہ ہنڈیا کا ٹیسٹ بہت ہی مسے کا بنتا ہے تو اب اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا کیما ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو میں اب اس کے اندر جو ہے ہاپ تی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیتی ہیں مکس کر لیتے ہیں اس کو اور اب اس کے اندر جو میں نے آدھا کلو شیمنا ملچے لیتی ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اس کو اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم ڈم پر لگا دیں گے تو دیکھیں گے کہ ہماری شیمنا ملچے جو ہے وہ کتنی خوبصورت سی اور پیاری سی پکے ریڈی ہوں گی کلر چینج نہیں ہونا چاہیے ماشاء اللہ سے جی دس منٹ تم کے بعد یہ ہماری کیما اور شیمنا ملچے ریڈی ہو چکی ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سے موک کیجئے گا مجھے رکھئے گا دعوں میں یاد اور اپنا رکھئے گا بہت سا فیال ملتے ہیں دوبارہ پھر کسی نئی ریسپی میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیں اجازت اللہ حافظ